بہت بڑے جلیل قدر امام ہیں ان کے تعریف کی کوئی ضرورت نہیں ہے جہاں پر امام ابن معین رحمہ اللہ یاہیہ بن معین ان کا ایک قول بڑا مشہور ہے بڑا معروف قول ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی بری بات کرتا ہے انہیں برا بھلا کہتا ہے یا سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی ایسی نازیبہ بات کرتا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی ایک صحابی کے بارے میں کوئی نازیبہ بات زبان سے نکالتا ہے تو دجالن وہ دجال ہے لا یکتاب عنہ اس سے کوئی حدیث نہیں لکھی جائے گی اس پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لانت ہے ہم کہتے ہیں امام ابن معین رحمت اللہ علیہ کا یہ موقف بالکل برحاق ہے ہم تر تیر سفر ہر جام شہر چھے ججگر شاہی کی نظر دہجاد کی ساکھوں بھول کے پر سیماغ سپت شاہی ہم تر تیر سفر ہر جام شہر ہم زشمن ہیں تاریکی کے ہم اس کو چیر کے لا سہر ہم زشمن ہیں تاریکی کے ہم اس کو چیر کے لا سہر ہم زہر کے دار سپاہی ہیں ہم نکل مٹانے ہر ایک شر چھے ججگر شاہی کی نظر چھے ججگر شاہی کی نظر دہلان کے خدا کو کول کے پر سماغ سپت شاہر ہم تر تیر سفر ہر جام شہر جارے تقبیر اللہ اکبر جارے تقبیر اللہ اکبر ہم شیری سخن ہیں کوہ کہن ہم کاٹ کے لائے کوہ سے نہر ہم شولہ بھی شب نم بھی ہیں ہم زل کے نرم ہے کتنے نٹر چھے ججگر شاہی کی نظر چھے ججگر شاہی کی نظر دہلان پیزا کو کول کے پس کے لائے کو چھے ماند sue کھتار ہم در تیر سپر ہر جام شہر جارے تکبیر اللہ اکبر جارے